موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہری رمین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لا زوال ہے وزیراعظم شہباز شریف چین کے پانچ روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے وزیراعظم بزنس تو بزنس فورم میں شرکت کریں گے مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں بلہ واپس لینے کے فیصلے پر بحث چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی تو سارے مسائل حل ہو جاتے بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہم سے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب صرف نکاح کیس میں سزا ختم ہونا باقی ہے بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عدالت ہوتی سائفر کیس کا فیصلہ کالا دم قرار دے دیتی اللہ کا شکر ہے کہ انصاف کی جیت ہوئی ایمکی ایم حقیقی کا کے الیکٹرک کے خلاف نمائش چورنگی پر دھڑنا افاق احمد کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے گنڈا غردی بن نا کی تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مطالبات کی منظوری تک دھڑنا بھی دیے سکتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ جس one strip for a load سمپل and squeaky clean پلاسٹک-free بیو-degradable packaging اورگانک پیرابین، فوسفیت، دیوکسین اور کرویلٹی-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لازوال ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لازوال ہے وزیراعظم شہباز شریف چار سے آٹھ جون تک چین کے پانچ روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے وزیراعظم لی کیانگ کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم بزنس ٹو بزنس فارم میں شرکت کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے جبکہ انتر پاکستانی کمپنیوں کے نمائندے چینی کمپنیوں سے ملاقات کریں گے دورہ چین پر روانگی سے قبل وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج چین کے دورے پر جا رہا ہوں چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لازوال دوستی ہے ہم دونوں ملک ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق ایک ہمسائے کا ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غر مشروط ساتھ دیا چاہے طوفان جنگ اور مشکلات آئیں چین نے بھائیوں کی طرح ساتھ نبھایا تمام معاملات میں پاکستان چین کے ساتھ ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نباز شریف کے گزشتہ دور میں چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی اور تعلق نئے دور میں داخل ہوئے چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق 75 سال پر محیط ہے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 145 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس نئے باپ کے آغاز سے پاکستان میں بجلی کے اندھیرے چھٹ گئے میرا یہ دورہ دونوں ملکوں کی دوستی کی ایک اور اونچی سمت متعین کرے گا اس دورے میں سی پیک کو نئے دور میں داخل کریں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سی پیک فیس ٹو میں سناتوں کے قیام اور حکومت سے حکومت کے درمیان بڑے منصوبوں پر مربوط غور ہوگا دورے کے دوران بزنس ٹو بزنس روابط میں بہتری لانے کے لیے بات چیت ہوگی چین کے صدر شی جنپنگ ایک ویجنری رہنما ہے تائیوان کو پاکستان چین کا ٹوٹ انگ سمجھتا ہے اپنے دورے کے دوران وزیر آزم محمد شہباز شریف چین کے صدر شی جنپنگ وزیر آزم لی کیا اور نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن زالی جی سے ملاقات اور بات چیت کریں گے دونوں رہنما چین پاکستان تعلقات تو باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے اور دو طرف تعلقات کے پروغ کے لیے مشترکہ طور پر ایک خاکہ تیار کریں گے بیرسچر گوھر نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے ہماری مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سنیت احت کانسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو نہیں کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں سنیت احت کانسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کل مجھے کچھ بنیادی قانونی سوالات فریم کرنے کا کہا گیا تھا کل جسٹس جمال مندخیل کا سوال تھا پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن کیوں نہیں لڑا سلمان اکرم راجہ نے اسی متعلق درخواست دی دی جو منظور نہیں ہوئی جسٹس آتھر منولا نے کہا کہ اصل اسٹیک ہولڈر ووٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہمارے سامنے نہیں ہیں جسٹس آتھر منولا نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے ایک جماعت مسلسل شفاف موقع نہ ملنے کا کہہ رہی تھی اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ ازاد امیدوار سنی اتحاد کانسل میں نہ جاتے تو پی ٹی آئی کا کیس اچھا تھا پی ٹی آئی جا کر کہہ سکتی تھی یہ ہمارے لوگ ہیں نشستیں ہمیں دو کسی دلیل پر پی ٹی آئی کا یہ موقع مسترد ہوتا یہ لوگ سنی اتحاد کانسل میں نہ جاتے تو مخصوص نشستوں کا کیا ہوتا یا تو آپ کہیں ایوان کو مکمل نہیں کرنا تو بات ختم ہے تین سو چھتیس کا نمبر پورا ہونا تو پھر نشستیں خالی نہیں چھوڑ سکتے چیف جسٹس نے کہا کہ سنی اتحاد کانسل اور پی ٹی آئی کا منشور ایک تو نہیں نا پارلیمانی نظام میں سیاسی جماعت کی ایک اہمیت ہوتی ہے آئین کو دیکھنا ہے تو پورا دیکھیں مکس اینڈ میچ نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس وقت سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے والے نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے منشور سے متفق نہیں کسی ریجسٹر سیاسی جماعت کے لئے الیکشن لڑا ہونا کیوں ضروری ہے آزاد امیدوار کی شمولیت کے لئے مجھے اس کے پیچھے کیا دانش ہے وہ سمجھ نہیں آتی چیف جسٹس نے کہا کہ مجھ سے پوچھیں تو اس کے پیچھے معقول وجہ موجود ہے ایک جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو سیاسی عمل کو رت کرتی ہے برا نہ مانیے گا مگر آپ کی جماعت میں نے سنا ہی نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے باقی لوگوں نے سنا ہو لوگوں کے سامنے آؤ تو صحیح ان کی نمائندگی تو کرو سپریم کورٹ نے کیس کی سامان 24 جون تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے ہماری مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم نے انٹرپارٹی الیکشن کرا لیے ہیں الیکشن کمیشن نے ہم سے تیسری مرتبہ انٹرپارٹی الیکشن کروایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب صرف نکاح کیس میں سزا ختم ہونا باقی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب صرف نکاح کیس میں سزا ختم ہونا باقی ہے پوری قوم خوش ہے پی ٹی آئی خوش ہے اور ہم انشاءاللہ اس فتح کو جشن منائیں گے اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں بھی سزا پہلے ہی موتل ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انصاف کی جیت ہوئی سائفر کیس کا فیصلہ آئین و قانون کے خلاف تھا کوئی بھی عدالت ہوتی سائفر کیس کا فیصلہ قلدم قرار دے دیتی اب عددت کا کیس رہ گیا ہے جس میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے لیکن آخر کار اس میں بھی فیصلہ یہی ہونا ہے جو سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے بیرسٹر علی زفر کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح نکاح کیس ہے اس میں بھی آخر میں اسی قسم کا فیصلہ آنا ہے نسلے فیصلے میں بددیانتی تھی اور وہ آئین و قانون کے خلاف ایک غلط فیصلہ تھا فیصلے میں اس سے قبل کسی قسم کی شہادت نہیں دی گئی تھی جبکہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے وکیل کو اس کیس میں پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا جبکہ ان کی جگہ دوسرے وکلا کو پیش کیا گیا خیال رہے کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس گلہسن اور اگزیب نے سمات کی عدالت نے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ایمکی ایم حقیقی کے چیرمن افاق احمد کا کہنا ہے کہ کیا الیکٹرک نے گنڈا گردی بن نہ کی تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مہاجر قومی مومنٹ حقیقی کے چیرمن افاق احمد نے کیا الیکٹرک کو متنبہ کیا ہے کہ اگر کیا الیکٹرک نے اپنی گنڈا گردی بن نہ کی اور عوام کو لوڈ شیڈنگ اور کوور بلنگ بھیجنا بن نہ کیا تو ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور مطالبات کی منظوری تک دھرنا بھی دے سکتے ہیں آج کا اجتماع حکومت کے لئے فارم اپ کال تھی حکومت کو چاہیے کہ الیکٹرک کی سرپرستی بند کرے اور لائن لاؤسس کے نام حوام پر کیے جانے والے مظالم بند کرے کہ الیکٹرک اگر خسارے میں ہیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اگر کیا الیکٹرک واقعی خسارے میں ہیں تو افاق احمد گھر گھر جا کر لوگوں سے مدد مانگے گا جس دن افاق احمد دھرنے پر بیٹھ گیا تو عوام نے کیا الیکٹرک کے دفاتر کا محاصر کریں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ الیکٹرک کی گاڑی کہیں کسی کا کنیکشن بل نہ بھڑنے کی وجہ سے کاٹنے کی کوشش کرے تو اسے پیار سے سمجھاؤ اور اگر وہ نہ مانے تو اسے اس کی ہی زبان میں سمجھایا جائے افاق احمد نے عوام سے وعدہ کیا کہ میں کے الیکٹرک کے مستے پر پیچھے نہیں ہٹوں گا انہوں نے کہا کہ صدر کی ایک مارکیٹ ستتر عرب روپے ٹیکس دیتی ہے اور ہمیں ہی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جاتا ہے میرا کلہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی مزبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی